اردو میک انجانے خوف پریشان کرتے ہیں اور کاروبار یا نوکری پر جم کر نہیں بیٹھ پاتے وسوسے کھائے رکھتے ہیں پریشانیاں رہتی ہیں اور قوت ارادی کمزور رہتی ہے یہ بیماریاں اور ان جسی ہزاروں بیماریاں انہیں پریشان کیے رہتی ہیں تو ان تمام حضرات کے لیے آج ہم سور علم نشرا کے خاص وظائف آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے سور علم نشرا میں تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل موجود ہے تو چلیے اپنے اس عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ریگولر مل سکیں تو جو لوگ علم سے وابستہ ہیں اور ان کا ہر کام علوم کا محتاج ہوتا ہے جیسے طالب علم ہو ڈاکٹر ہو وقیل ہو تو ایسے تمام حضرات سے ارض ہے کہ وہ سور علم نشرا کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ ان کا حافظہ اللہ رب العزت بہت قبی فرما دیں گے اور اول و آخر درود پاک کے بعد سور علم نشرا کی تلاوت قصرت سے کرنے والوں پر ہر طرح کے مسائب کا سامنا کرنے کی ہمت بڑھ جاتی ہے ان کی رکاوٹیں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں دل اور دماغ کھل جاتا ہے اور دل کے مریضوں کو اور دل پر اور ڈپریشن اور وہموں میں رہنے والوں کو سر پر ہاتھ رکھ کر روزانہ 11-11 مرتبہ یہ سور علم نشرا ہمارک پڑھنی چاہیے تو انتہائی احسن عمل ہے انشاءاللہ دل کے مریض اور ڈپریشن میں رہنے والوں کے لیے شفائے کامل ہوئے اور سور علم نشرا اگر 21 مرتبہ صبحوں اور 21 مرتبہ شام کو اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر یا مل کوئی طالب علم خود پڑھ لے یا پھر اس کی ماں پڑھ کر دم کر دے تو بہت پور تاثیر چیز ہے جس وقت بچہ پڑھنے بیٹھے تو صرف تین مرتبہ سور علم نشرا پڑھ لیں آپ کوئی چیز متعلق کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے یاد رہے تین مرتبہ سور علم نشرا پڑھ کے وہ چیز یاد کریں وہ چیز اللہ کے فضل سے یاد رہے گی یا جس وقت وہ موقع ہوگا اللہ پاک وہ یاد دلا دے گا حافظے کے لیے یاداشت کے لیے بچوں کے تعلیمی کیریئر کے لیے بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے لیے سور علم نشرا حافظے کو کھول دیتی بعض لوگ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے حدیث پاک پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے اور دینی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے یا کوئی سائنس کی کتاب بہت مشکل کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے تو ان کو بتایا اللہ پاک نے ان کے مسئلے حل کر دیئے آپ جب بھی کچھ بھی پڑھنا چاہیں تو تین مرتبہ سور علم نشرا پڑھ لیں ایک تو آپ کا دل لگے گا آپ کا من لگے گا پڑھائی میں اور دوسرا وہ چیز بہت جلد یاد ہو جائے اور لکنت کے لیے اکتالیس مرتبہ یہ صبح ہو اور اکتالیس مرتبہ شام جن کی زبان اڑتی تھی لکنت تھی اللہ پاک نے ان کی زبان کھول دی علم نشرا دل کی دنیا کھول دیتی ہے جن کا دل اللہ کی طرف راغب نہ ہو جن کا دل نیکی کی طرف بند ہوتا ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ سور علم نشرا پڑھ لے اللہ دل کی دنیا کھول دیتے اور اگر ٹریفک ہو علم نشرا پڑھ ہی جائے تو ٹریفک کے راستے کھل جاتے اور ٹریفک اگر مشکلات کی ہو مسائل کی ہو الجنوں کی ہو یا دشمنوں کی ٹریفک ہو یا حاسدین کی ٹریفک ہو اگر انہوں نے تیرے راستے بند کر دیئے ہو بلوک کر دیئے ہو حاسدین نے راستے جام کر دیئے ہو ہر طرف رکاوٹیں اور بندشیں ہو تو سور علم نشرا کسرت سے پڑھئے اللہ تبارک و تعالی زندگی کے تمام راستے کھول دیے اور دل کے وال اگر بند ہوں تو دل کے وال کھل جاتے ہیں پتریاں نکل جاتی ہیں ایک شخص نے کہا کہ میرے گردے میں پتری بار بار بن جاتی ہے تو اسے بتایا گیا کہ گردے کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر صبحوں اور شام گیارہ مرتبہ سور علم نشرا پڑھ لے ورنہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سور علم نشرا پڑھ اور وہاں ہاتھ رکھ کر پھیر دے انشاءاللہ پتری نکل جائے گی اردو میک کے پیارے دوستو سور علم نشرا کے اندر بڑی تاثیر اور بڑی طاقت دل کے وال ہوں گردے کی پتریوں ہوں پتے کی پتریوں ہوں مسانے کی پتریوں ہوں انشاءاللہ سب نکل جاتی ہیں بس جو شخص اس کو یقین کی طاقت توجہ اور مستقل مزاجی سے پڑھے گا اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں بچوں کی کامیابیوں کے لیے بتایا تو ایک شخص کو بتایا کہ روزانہ 21 یا 41 مرتبہ سور علم نشرا تیل پر پڑھ کر تیل سر میں لگایا کریں اس کی تاثیر بدل جائے گی اب اس تیل کو لگائیں تو آپ کا سر آپ کا دماغ آپ کی آنکھیں شعور احساس ادراع کی سب کھل جائے گا علم نشرا کی برکت سے زندگی کے راستے کھلتے ہیں یہ وظائف تسبیحات اور ذکر یہ فاصلے درد سے تیہ ہوتے ہیں یہ چیزیں خلوص سے اندر کے درد سے تیہ ہوتی ہیں اگر درد نہ ہو تو یہ چیزیں تیہ نہیں ہوتی سچ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ مانگنا سیکھیں صبر ایمان حوصل یقین کے ساتھ برداشت اور حلم کے ساتھ پھر اللہ سے مانگے اللہ دے دیتے سور علم نشرا اور سور علم ترکیفہ کا عمل بتایا کہ ہر نماز میں کچھ ایسے صورتیں بھی پڑھ لیا کریں جس کی پہلی رکعت میں سور علم نشرا اور دوسری رکعت میں سور علم ترکیفہ سور فیل یہ مکمل پڑھیں اور ناف کے نیچے والے تمام امراض ناف کے نیچے والے حادثے ناف کے نیچے والی مشکلات وہ سب ختم ہوں گی وہ چاہے مردوں یا عورتیں جتنے بھی بیماریاں مشکلات اور حادثیں ہوں گے اللہ رب العزت سب سے شفاہ اتا فرمائے اور ایک اور عجیب فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص یہ پڑھے گا کبھی اس کا کام نہیں اٹھے گا وقت میں برکت ہوگی دن میں برکت ہوگی اللہ اس کا ذہن اس کا حافظہ اس کی برکتیں ساری کھول دے گا اور جو شخص بھی یہ عمل کرے گا اسے بے انتہا فائدہ ملے سور علم نشرا کے جو فائدے بتائیں ہیں نماز کے اندر ایک دفعہ پڑھنے سے وہی فائدے ملیں عامال ہمارے مقدر کو بناتے ہیں ہمارے نصیب کو بناتے ہیں ان عامال کو یقین کی طاقت قوت اور بھروسے سے کریں اس یقین کے ساتھ کریں کہ جو عمل میں پڑھ رہا ہوں میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ سارے وعدے سچے ہیں اور حق ہیں اور وہ پورے کے پورے وعدے میرے ساتھ ہیں اور میرے کام ہو رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں اس انداز سے پڑھیں کہ اس وظیفہ کے اندر جو وحی کی طاقت ہے وہ کائنات میں اس وقت صرف میرے پاس ہے اور میں یوں پڑھوں گا اور یوں وحی کی طاقت فوراً اثر کرے گی اور میرے یہ سارے مسائل ساری پریشانیاں ساری مسکلات حل ہوں جائیں میرے پاس طاقتور رب کا طاقتور نام ہے اور میں اللہ کا نام لوں گا اور یوں اللہ میرے ساتھ ہو جائیں گے بس اللہ کا ساتھ ہونا ہے اور میرا کام بن جائے گا اللہ پہ مان ہو بھروسہ ہو اللہ پہ اعتماد ہو اور یقین ہو پھر آپ یہ سورہ علم نشرا کا وظیفہ کریں گے آپ یہ سوچ کر وظیفہ کریں گے کہ میں یہ علم نشرا کا وظیفہ کر رہا ہوں اللہ نے اس پر یہ وعدے رکھے ہیں میں یوں کروں گا اور اللہ میرے کام بنا دے گا مشکلات حل کر دے گا پریشانیاں ختم پرما دے گا یہ انداز ہوتا ہے مؤمنان آنا ایسا یقین لے کے آئیں یہ سارے جو نوری حروف ہیں یہ جو نوری ہندسے ہیں یہ جو نوری وظیفے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے لیے اللہ کی مدد کو عرشوں سے فرشتے لے کے آئیں اس یقین کے ساتھ پڑھیں اس طاقت کے ساتھ اس قوت کے ساتھ پڑھیں جب یہ طاقت قوت اور یقین ملے گا تو اللہ کی مدد سامنے آگے کھڑی ہو جائے گی وہ کسی وظیفے اور عمل کی شکل میں ہے اصل چیز تو ہے یقین گرگڑانا مانگنا اور اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے بھیکاری بن کے مانگنا اللہ بڑا کریم آپ کے یقین پہ آپ کے اعتقاد پہ آپ کے اعتماد پہ اللہ اپنے غیب کے خزانے عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کو بھی اور مجھ کو بھی وہ یقین عطا فرمائے جس یقین کے اندر اس نے اپنی مدد طاقت قوت کو رکھا ہے جس یقین کے ذریعے ہمیں اللہ کی برکت اور رحمت ملے گی اللہ پاک ہمیں وہ یقین عطا فرمائے پھر ہمارا ہر وظیفہ کارگر ہوگا ہماری ہر دعا قبول ہوگی ہمارے تمام مسائل اور مشکلات حل حل تو اردو میک کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سور علم نشرا کے جو فوائد مختصرا بتائی ہیں یہ آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے اور آپ بھی اپنی زندگی کی مشکلات اور مسائب اور مسائل میں سور علم نشرا کو اپنے روزانہ کے معمول میں ضرور شامل کریں گے کم از کم ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سور علم نشرا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ زندگی کے تمام بند راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیل کر دیجئے اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسے ہی نببی اور قرآنی وظائف روزہ نہ من سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ